اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عطر عثمان یوٹیوب چینل اللہ جانباز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل اللہ جانباز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن اب تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں لیلہ تحصیل پیندادن خان ذیلہ جہلہ میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیلہ کا جو نام ہے اس کا تاریخ پس منظر کیا ہے اور اس کے لئے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب ماسٹر محمد احسان صاحب جو کہ علاقے کے ایک علمی شخصیت ہے اسلام علیکم سر سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر کیسے مزاج ہے سر پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل لیلہ جہاں باز میں ہمیں بتائیے کہ ہمارے علاقے کا جو نام ہے لیلہ اس کے ساتھ شریف بھی کئی لوگ لگاتے ہیں کئی لوگ ٹاؤن لگاتے ہیں اس کا کیا تاریخ پس منظر ہے اصل میں جو ہمارے یہاں لیلہ شریف میں جو ہمارے پیر صاحب کا وہ سلسلہ چل رہا ہے ان کے بڑے جو تھے غلام احمد غلام احمد نبی رحمت اللہ علیہ وہ جب یہاں ان کے والد صاحب آئے پھر وہ ان کا جب سلسلہ شروع ہوا وہ تو پڑی لکھی تعلیمی شخصیت تھے اس وقت لیلہ کا نام لیلہ نہیں تھا اس کا نام ان کی کتاب میں جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ شعباز علیہ اس کا نام تھا پھر اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے غلام نبی غلام احمد نبی صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام جو ہے وہ لیلہ شریف رکھا لیلہ شریف پھر چلتا رہا نام چلتا رہا بڑے عرصے چلتا رہا پھر جب یہ ریلوے سٹیشن ہمارا بنا پہلے ہمارا ریلوے سٹیشن تھا لیلہ اور ہمارے گاؤں کا نام لیلہ شریف تھا جب ریلوے سٹیشن بنا تو ریلوے سٹیشن کا نام انہوں نے لیلہ ٹاؤن رکھ دیئے وہ لیلہ ٹاؤن ریلوے سٹیشن کی وجہ سے ہمارے گاؤں کا نام لیلہ ٹاؤن ہو گیا اچھا سر لیلہ لفظ اس کا مطلب کیا ہے لیلہ کا اصل تو یہ عربی کا لفظ یہ اس کا مطلب اللہ کے لئے لیلہ اللہ کے لئے ناظرین یہ تھا ہمارے علاقے کے نام لیلہ اس کی تاریخی پسن منظر امید کا تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کومنٹ شیئر کرنا مت بولیے اجازت دیئے اپنے میزمان عطر عثمان کو اللہ حافظ